یہ جابز ہیں مزان بینک کے اندر یہ برانچ سروس آفیسر کی ہیں سروس آفیسر کیشر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی جاب ہیں یہ تیس ہزار اس میں منتلی سیلڈی ہوگی یہ انیشل ہے آپ لوگ سال یا دو سال لگانے کے بعد وہاں سے موو کریں گے تو ڈیفنیلی آپ لوگ اچھے پیکج پہ جائیں گے اس کی لاسٹ ایٹ بیس فروری دو ہزار پائیس ہے الیجیبیلٹی کے لیے گریجویشن چاہیے چھبیس سال آپ کی ایج ہونی چاہیے اور اگر حافظ قرآن ہے تو اس کے لیے اٹھائیس سال ہے اس میں اپلائی کرنے کا میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ طریقہ بتاؤں گا کیونکہ اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا میں طریقہ اصل میں بتاتا تو اس لیے نہیں ہوں کہ وہ بلا وجہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو بارال ہم اس کو کرتے ہیں میزان بینک ڈاٹ کم سلیش کیریرز میزان میزان بینک ڈاٹ کم سلیش کیریرز یہاں پہ آپ لوگوں نے جانا ہے یہ سائٹ اوپن کرنی ہے یہ میزان بینک کی سائٹ اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے اپلائی کرنا ہے اس میں دیکھیں یہ کیریرز کا آپشن ہے بلکہ ہمیں یہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کیریرز کے اندر آ چکے ہیں یہ ہے برانچ سرویس آفیسرز کیشئر دوہزار بائیس بیچ نمبر سیونٹین اس میں یہ اور بھی جاب ہے سینئر پروڈکٹ منیجر اگر آپ لوگ اس پہ کوالیفائی کرتے ہیں تو اس پہ بھی پلائی کر سکتے ہیں بارال فیلحال ہماری انڈر کنسیدریشن یہ ڈسکشن یہ ہے جابز اس میں آپ لوگوں نے ساب سے پہلے یہ الیجیبیلٹی کریٹیریا پڑھ لینا ہے کریٹیریا پڑھ لینا ہے اور یہ کمپنسیشن انڈ بینیفیٹس دیکھ لینے ہیں پرمننٹ پوزیشن ہے مارکٹ کمپیٹیٹیو سیل دی تیس ہزاروں نے بتا دیا پہلی ایڈوٹائزمنٹ کے اندر اچھا اس کے بعد ٹریننگ وغیرہ وہ دیں گے آپ لوگوں کو اینویل انکریمنٹ ہوگا آٹو فینانس کار وغیرہ اگر آپ لوگ لینا چاہیں گے تو وہ زیرو جو ہے وہ مارک اپ پر دی جائے گی یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا بینیفیٹ ہے کیونکہ جاب کے بعد سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ گاری کب لینی ہے کیونکہ جاب کے بعد ہر بندے کی شادی کی طرف اور باقی فیملی میں اضافے کی طرف جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے کہ گاری کب آئے گی تو یہ آپ لوگ کو اجارہ پہ اجارہ لیز پہ گاری دیں گے اور زیرو پرسنٹ پہ دیں گے مطلب کہ صرف آپ لوگوں نے کاسٹ پے کرنی ہے اس پہ مارک اپ کوئی نہیں ہوگا جو گورنمنٹ کی سکیم ہے اس میں بھی اور ویسے بھی یہ ان کی سکیم میں ہے ڈیمنیشنگ مشارکہ اس کی میزان بینک کی تو آپ لوگوں کو ہوسٹیناس بھی دیں گے میڈیکل اینڈ لائف تکافل کوری دیں گے اس کے بعد لوکیشن آلو اور دا پاکستان ہے اپلائی کرنے کی دیٹ جو ہے وہ بیس فروری دوہزار بائیس ہے اپلائی یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا آگے کیا اپن ہوتا ہے یہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ وہی جو جوب ڈسکرپشنز دی ہوئی ہیں اس کو آپ لوگوں نے خود ہی پڑھنا ہے اب مزید اس میں ڈسکیشن میں ہم نہیں پڑھیں گے یہ اپلائی نو پہ آپ پہاں کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اگر ہم پہلے سے ہمارا ای میل آئی ڈی وغیرہ بنا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں بنا ہوا تو پھر ہمیں یہاں پہ ای میل آئی ڈی بنانا پڑے گا یہ بڑا لمحہ پروسس ہوتا ہے مزا نہیں آتا یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ لوگ اچھا اگر روزی ڈاٹ پی کے پہ آپ لوگوں کا ای میل آئی ڈی بنا ہوا ہے نا تو اس پہ بھی آپ لوگ اس کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں کلک ہیرٹو ریجسٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سرچ کے آپشن میں جا کے برانچ سرویسز اوفیسرز کو سرچ کرنا ہے کیونکہ مزان بینکہ کر رہے ہیں تو برانچ سرویس اوفیسرزز کیشئر بیچ دوہزار بائیس اس پہ کلک کریں گے آپ لوگ اس کو اور یہاں پہ یہ سائٹ پہ یہ ساری ڈیٹیلز اوپن ہو جائیں گی یہاں پہ آپ لوگوں نے سنپلی جا کے باقی کچھ نہیں کرنا یہ اپلائی پہ کلک کر دینا ہے اپلائی پہ کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیا چیزیں مانگتا ہے پھر وہی آ چکا ہے اس میں ہم اپلائی نو پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ پھر گھوم پھر کے اسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں ہم یہ دیکھیں ہم اس سائٹ پہ آ کے جب لاغن کریں گے تو پھر یہ فارم اوپن ہوگا تو اب ہم اپلائی کرنے والے جگہ پہ پہ پہنچ چکے ہیں اس میں ہم نے سلیکٹ ایڈروٹائزمنٹ کرنی ہے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا بتانا ہے کیا ہے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کر دیتے ہیں الیکٹرونک میڈیا الیکٹرونک میڈیا سلیکٹ موبائل ویب سائٹ کہہ دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے باقی ڈیٹیل اس نے خود ہی اٹھا لی ہیں جو کچھ ہم نے یہاں پہ دیا ہوا تھا اس کے بعد پلیس آف ارت میں ملتان لکھ دیتا ہوں اپنا آپ لوگ لکھ لی جیگا جہاں یہ آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپنا سٹیٹس دینا ہے ریلی جن مسلم اور حافظ قرآن بھئی میں حافظ قرآن نہیں ہوں آپ لوگ جو حافظ قرآن ہیں وہ لکھتے ہیں یہاں پہ اچھا کوئی نہیں ہے اچھا پرمنٹ ایڈریس ہے پوسٹل کورڈ ہے یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ میں ابھی تو اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹا فیل کرنے کے بعد یہاں پہ میں کوئی چیزیں بلار کر دوں گا آپ لوگوں نے فیل کر لینی ہے اور یہ نیکسٹ سٹیپ پہ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے نیکسٹ سٹیپ پہ سرٹیفکیٹس بغیرہ مزید یہ ساری چیزیں ہمیں فیل کرنا پڑھیں گی ایڈوکیشن ایکسپیرینس فیملی انفرمیشن ادر انفرمیشن یہ ساری بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی یار آپ لوگوں کو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو آئے گا بہرحال لاؤگن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے میزان بینک کی ایک سائٹ پہ آ جانا ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اوپر جو لنک ہے نا وہ دے دوں گا کہ آپ لوگ ڈریکٹ لاؤگن کریں اور اس سائٹ پہ پہنچ جائیں چیک کر دیتے ہیں ڈگری لیول ہے ادرز کر دیتے ہیں اس میں ایم بی اے کر دیتا ہوں میں اور جیرہ پاسنگ دو ہزار بارہ تھا میرا چارزال پرسنٹیج سکسٹی پرسنٹ کہاں پہ ہے یہ سکسٹی پرسنٹ ہو گیا اچھا میٹرک او لیول اس میں یہ تو نارمل سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے دو ہزار ساتھ کر دیتا ہوں میں ایسی فیل کرتا جا رہا ہوں آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے نیکسٹ ٹیپ پہ چلتے ہیں یہ نیکسٹ کیا کہتا ہے بلی فیل ون سیکشن کمپلیٹ ادل بیچلر اچھا اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے یہ دیکھیں اچھا ادرز ادرز کیا چیز رہ گئی اس میں اچھا انٹرمیڈیٹ ہے اچھا بیچلر بیچلر ڈگری ہاں بیچلر ڈگری میں لازمی آنگی ہوئی تھی اچھا اس میں لیکم لے کے دیتا ہوں میجر فیناس فیناس لے کے دیتا ہوں اور سیلیکٹ ون کمپلیٹڈ فارنسٹیوڈنو انسٹیوڈ بی زیڈیو باہو دینز اکریجنسٹی اچھا آپ لوگوں نے بھی اس کو فیل کر لینا ہے یہ دو ہزار ساتھ کہاں پہ ہے دو ہزار ساتھ یہ ہے پرسنٹیج ازار ساتھ اس کو میں ڈالتا جا رہا ہوں آپ لوگوں نے اپنا یہ رفے یہ ایئرز آف ایجوکیشن یہ ٹو یہ ایئرز آف ایجوکیشن تھا اچھا بس اتنا ہی ہاں فیل کرتے ہیں آپ نیکس کرتے ہیں اچھا نیکس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں ایکسپیرینس نو کر دیتے ہیں بھائی اس میں اگر آپ نو کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو اس کو یس کر کے فیل کر لیجئے گا اس کے بعد فیملی انفرمیشن بھائی میں کوئی فیملی انفرمیشن نہیں دے رہا آپ لوگوں نے اگر کوئی ریلیٹیو وغیرہ میزان بینک میں ہے تو وہ دے دیجئے گا نہیں مارا اچھا پلیز انٹریو ایمرجنسی اچھا ایمرجنسی کنٹیکٹ کے لیے میں اپنا ہی نام ڈال دیتا ہوں آپ لوگوں نے یہاں پہ اگزیکٹ اور ٹھیک انفرمیشن دینی ہے نہیں مانا اچھا کیا کہتا ہے پلیز انٹریو ایمرجنسی کنٹیکٹ انفرمیشن یہاں ڈال تو دی ہے مزید کیا ڈالیں ہاں اسے یہ لکھ دیتا ہوں سلطان فون نمبر یارسے یہ جگہ جگہ پہ بلار کرنا پڑے گا اس لیے میں انفرمیشن سے وائٹ کر رہا تھا اچھا 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 انفرمیشن میں do you have you any objection to our making inquiries with your present test ہاں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھئی بلکل کریں یہ inquiry yes no 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 اس کو yes no جو بھی آپ لوگوں نے کرنا مکر دیئے گا after 30 days ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے submit اور finish دیکھتے ہیں کہ اب کوئی اور چیز مانگتا ہے نہیں اب دیکھیں یہ ہمارا apply ہو چکا ہے اب online apply کرنا تھا یہ ساری ڈیٹیل اس میں خود بھی اٹھا لی ہے میرے اس سے rosie.com والے login سے تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے apply ہو گیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اور کچھ نہیں کرنا rosie.com پہ آپ لوگوں نے جا کے apply کرنا تھا تو اتنا سا process تھا یہ ڈیٹیل سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اب آپ لوگ apply کریں اگر پھر بھی کہیں پہ مسئلہ آئے تو مجھے بتائیے گا میں کوشش کروں گا اس کو ظالم کرونے